اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو جی میں اپنی چادر لے کر جا رہی ہوں باہر بچوں کو لے کر ذرا آوٹنگ کے لیے یہ ہے ہمارا باہر والا ایریا ہے جو کہ سارا توڑ پھوڑ کا شکار ہوا ہے پتہ نہیں گوورمنٹ کیا کر رہی ہے پائپس ڈال رہی ہے یا جو بھی کر رہی ہے خدا ہی انہوں نے شروع کر دی ہے ڈن اس کو کب کرنا ہے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے سارا ساہی وال انہوں نے توڑ پھوڑ دیا ہے کون سے گہرے والے پائپ ڈال رہے ہیں کیونکہ آگے سے کولونیز بننا سٹارٹ ہو رہی ہیں اسی وجہ سے وہ ذرا اپنا سیورش کا کام جو ہے اچھے سے پکا والا ڈن کر رہے ہیں تو ہم نے جب بچے باہر نکالے تو ہمیں یہاں سے گزرنے کے لئے راستہ نہیں ملا تو ہم نے موٹھا کے ذرا ادھر ادھر دیکھا کہ کہاں سے ہمیں اچھا والا راستہ ملے گا کہ ہم اچھے سے گزر کر جا سکے بھی نا کسی نقصان کی تو یہاں پہ چھان بین کرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یہاں کوئی راستہ نہیں ہے گزرنے کے لئے یہاں پہ صرف کھڑے اور ٹوئے ہیں جہاں پہ ہم گر بھی سکتے ہیں ہمارے بعد ساتھ بچے ہیں اور یہ بہت ڈینجریس بات ہے اسی وجہ سے ہم نے یہ راستہ چوز نہیں کیا یہ جو اڑتے ہوئے پرندے ہوتے ہیں یہ بڑے ہی پیارے لگتے ہیں تو خیر ہم نے سوچا ہم دوسری سائٹ سے بچوں کو لے کر جائیں گے اور ہم نے اپنا راستہ بدل لیا ہم دوسری سائٹ سے گئے یہ والی سائٹ پہلے سے کافی بیٹر ہے یہاں سے سیدھی والی روڈ تو ٹھیک تھی لیکن جب ہم نے ٹرن لینا تھا ہمیں تھا پتا چلا آگے سے بہت زیادہ میسی ہے اور مڈی یہ دیکھیں جی یہاں پہ تھا جی اچھا خاصا گند آگر جا کر پھر تھے کھڑے اور ٹوئے جن کو ہم نے عبور کر کے جانا تھا بچوں کو لے کر ذرا پارک والی سائٹ پہ یہی تو فن ہوتا ہے جہاں پہ وہ کٹے ہوتے ہیں وہ اپنا کھیل کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لیتے ہیں میں نے سوچا میں آپ کو یہ والا ایلیا دکھا دوں اچھے سے یہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی تھی پانی وغیرہ بھی دے رہے تھے وہ پتا نہیں کیا کر رہے تھے پھر میں نے تھوڑا سی اس کو کیپچر کیا وہ بڑے بڑے سے پائپ لاکر انہوں نے رکھی ہوئی ہے رکھے میں وہاں پہ ایک رین کھڑی کی ہوئی تھی کھدائی چل رہی تھی یہاں پہ بھی کافی سارا پانی تھی مطلب پانی پانی ہوا بڑا تھا مٹی اور پانی ریت اور مٹی اور پانی اور یہ دیوار کے دوسری طرف یہاں کا قبرستان ہے پہلے یہاں پہ وال نہیں ہوتی تھی لیکن اب انہوں نے یہاں وال کر دیا پہلے بھی قبرستان ملکل اوپن تھا اب قبرستان کی چاروں سائٹ پہ باؤنڈریز کر دی ہیں میں نے کیمرے سے ٹرائے کیا لیکن اندر والا پارٹ نظر نہیں آ رہا تھا یہاں سے میں گزر رہی تھی میں نے سوچ آپ کو ذرا کھڑے اور ٹوئے کا دیدار کروا دیا جائے یہ ہمارا مشن استمبول تھا یہاں سے بچوں نے کروز کرنا تھا ایک چھوٹا سا بریج جو کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے کرنا وہی دھکے دے گی تو پہلے جا تو پہلے جا بڑا مزہ آیا تھا یہ والا پارٹ دیکھنے میں میں نے سارا تو یہ ڈالا نہیں ہے لیکن بچے بڑا فن کر رہے تھے یہ ہے جی ٹیوب بیل جہاں سے جاتا ہے فصلوں کا پانی جن جن کے فصلے ہوتے ہیں انہیں اپنے پاس ٹیوب بھی بنایا بہت ہے تاکہ وہ اپنے فصلوں کا پانی بڑا آسانی سے دے سکے اگر ہمارا ٹیوب بل کا چکر لگا تو آپ کا ٹیوب بلوگ بھی دکھائیں گے یوسف کو جہاں پہ پتھر نظر آ جاتے ہیں اس کا دل کرتا ہے وہ پتھروں کو اٹھا کے چھوٹے چھوٹے روگز کو اٹھا کے ہاتھوں میں پکڑ لے یا پھر جہاں پہ اس کو پانی نظر آتا ہے وہ ان میں پھینک دیتا ہے بڑی مشکل سے اس کو میں نے اٹھا کے چلایا میں نے کہا یوسف صاحب چلے گئے ہم پیچھے رہ گئے ہیں ہل جاؤ یہاں سے پھر وہ بچارہ اٹھ کے چلا راستے میں ہمیں یہ اتنا سا کچھ بڑا پیارا سا ایریا ملا یہ کلونی والی سائٹ تھی ایسے وہ کرتے کرتے ہیں کلونی میں آگئے اور یہاں پہ ایک چھوٹا پارک بناوا تھا بچے تھوڑا سا یہاں پہ بھاگ لئے اور پھر ہم شورٹ کٹ لیتے ہوئے ایک روڈ سے دوسری روڈ تک جانے کے لئے جو خالی پلار تھا اس کے بیچ میں سے گزرے تاکہ ہمیں لمبا والا راستہ نہ پڑے ہم شورٹ کٹ دیکھ کر آئے ہم نے یہاں سے بچوں کو یہ والا راستہ کروز کروایا تھا کہ جس پارک میں ہم نے جانا ہے ہم وہاں چلے جائیں ای ٹنگ یہ سیم کلونی ہے یہ ان کا آفیس تھا یہاں پہ بناوا آفیس مجھے بڑا پیارا لگا تو میں نے سوچا میں آپ کو بھی دکھا دوں کہ جو کلونیز ہوتی ہیں ان کے اپنے آفیسز بھی ہوتے ہیں جہاں سے آپ نے پلوٹ لینا ہوتا ہے یا پھر سیل کرنا ہوتا ہے رنٹ پہ لینا ہوتا ہے گھر تو خیر اس پارک میں ہم نے آنا تھا جب ہم نے یہاں آ کر دیکھا یہ تو سارا بنجر ہو گیا تھا یہاں پہ گھاس نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی پتہ نہیں شاید مسجد تھی اس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی اس وجہ سے انہوں نے باہر بھی سارا وہ رینیو کرنا سٹارٹ کیا ہوا تھا ہر جگہ پہ انہوں نے پانی دیا ہوا تھا دیکھیں آپ کو سوکا والا ایریا بڑا کم نظر آئے گا پانی والا ایریا جو وہ بہت زیادہ ہے ایون کے سوینگز وغیرہ بھی سب بروکن ہو گئی تھی یہاں انہوں نے اتار دی تھی جو بھی ریزن تھا یہ ٹیبل مجھے بڑا پسند آیا تھا یہ سیمٹ کا بناوا تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسا بودن ہے پھر چھوز دکھا چھوز دکھا ایٹلی ساب کو مزا تو آیا ہے نا جو تھا گارے سے بڑا ہوا کے ساتھ درائے ہو جائے گی نا مٹی کیا کیوں سے کیا اور ہوا کیا ہے پھر ہم نے سوتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں سے چڑھے جب بچے سلیپ ہو کے چوٹ نہ لگوالیں پھر ہم اگر اسی پارک میں چلے گئے جہاں بچے پہلے کھیل رہے تھے اور یہ ہمارے دو بچے جو ہے یہ طرح کرولنگ کر کے کچھ ریس کر رہے تھے کرولنگ کر کے آ رہے تھے کرولنگ کر کے جا رہے تھے بڑی بھن سے آ رہی تھی مجھے بچوں کا بچوں کا پھر تھوڑا سا جوچ آ گیا انہوں نے سوچا ہم پھر ریس لگا لیں یوسف پھر ان کے ساتھ ہی بھاگا ریس لگانے کے لئے پہلے یوسف نے بھی سوچا کرول کر لوں لیکن پھر وہ اٹھ کے بھاگ گیا میں نے پھر ویڈیو کی سپیڈ تیز کرلی چلو میں نے کہا بچوں کو بھگاتے ہیں یہ ہے جہاں ہم یہاں پہ ویڈیو بناتے ہوئے تھوڑی در ہم نے بچوں کو یہاں آوٹنگ کر آئی اور اس کے بعد ہم یہاں بکریوں کے راستے میں سے گزرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے گئے ہوفیلی کہ آپ کو ہمارا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ولوگ پسند آیا ہے اور آپ کو سائی وال کا ٹور اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ